یہاں تھوڑا سا شکر کو مزید سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ شکر ہوتا کیا ہے شکر ہوتا ہے کسی نعمت کا تصور کرنا یعنی ضروری نہیں کہ نعمت سامنے ہو imagine کرنا نعمت کے بارے میں اور پھر اس کا اظہار کرنا اس کا اظہار کرنا اس کے برعکس ناشکری کیا ہوتی ہے نعمت کو بھول جانا کسی کا احسان بھول جانا اور اس کو چھپا دینا کبھی ذکر بھی نہ کرنا کسی کے آگے اس کو mention بھی نہ کرنا نہ اس شخص کا شکریہ ادا کرنا اور نہ ہی کسی اور کے سامنے اس کی تعریف کرنا پھر اسی طرح معمولی چیز پر بھی راضی ہونا شکر کہلاتا ہے یعنی ضروری نہیں کہ نعمت بہت بڑی ہو outstanding ہو اور کوئی بہت ہی حیران کن چیز ہو تو پھر آپ کہیں اوہ یہ ہے میری نعمت اور اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں نہیں چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو معمولی سے معمولی چیز پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے اگر آپ کو سہری افتاری میں بہت تھوڑا ٹائم ملتا ہے کھانے کے لیے لیکن اگر کھانا مل جاتا ہے تو اس پر بھی شکر ادا کرنا یہ نہیں کھا سکی وہ نہیں کھا سکی یہ نہیں ہو سکا وہ نہیں ہو سکا آج تو پانی نہیں صحیح طرح پیا نہیں کوئی بات نہیں شکر الحمدللہ کے پانی تھا اور جو آپ نے پیا اس پر شکر گزاری تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا نیند کم ہوئی تھوڑی بھی کافی ہو جائے گی اس پر بھی راضی شکر گزاری کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنا بھی تُو نے آرام دے دیا اسی طرح عربی میں کہتے ہیں آئینون شکرہ آئینون شکرہ اس کا مطلب ہے وہ آنکھ جو آنسوں سے بھرپور ہو یعنی جیسے شکر کرتے ہیں تو دل بھر جاتا ہے یعنی شکرہ کا لفظ یعنی دل کا بھر جانا پھر اس نعمت کے احساس سے ابن قیم کہتے ہیں شکر کا مطلب ہے بندے کی زبان پر اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر ہو اس طرح کے زبان اللہ کی تعریف بیان کرے اور نعمت کا اطراف کرے دل میں اس کا تصور ہو اور اللہ کی محبت ہو اور آزا اس کی فرما برداری کرے اسی طرح ابو عبد الرحمن حبلی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا شکر گزاری ہے نماز پڑھنا کیا ہے شکر گزاری روزے رکھنا شکر گزاری ہے ہر خیر کا کام جو آپ اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں وہ شکر گزاری ہے شکر گزاری کا سب سے افضل کلمہ الحمدلی یہاں تھوڑا سا شکر کو مزید سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ شکر ہوتا کیا ہے شکر ہوتا ہے کسی نعمت کا تصور کرنا یعنی ضروری نہیں کہ نعمت سامنے ہو امیجن کرنا نعمت کے بارے میں اور پھر اس کا اظہار کرنا اس کا اظہار کرنا اس کے برعکس ناشکری کیا ہوتی ہے نعمت کو بھول جانا کسی کا احسان بھول جانا اور اس کو چھپا دینا کبھی ذکر بھی نہ کرنا کسی کے آگے اس کو منشن بھی نہ کرنا نہ اس شخص کا شکریہ ادا کرنا اور نہ ہی کسی اور کے سامنے اس کی تعریف کرنا پھر اسی طرح معمولی چیز پر بھی راضی ہونا شکر کہلاتا ہے یعنی ضروری نہیں کہ نعمت بہت بڑی ہو آؤٹسٹینڈنگ ہو اور کوئی بہت ہی حیران کن چیز ہو تو پھر آپ کہ اوہ یہ ہے میری نعمت اور اس پر میں شکر ادا کرتا نہیں چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو معمولی سے معمولی چیز پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے اگر آپ کو سہری افتاری میں بہت تھوڑا ٹائم ملتا ہے کھانے کے لئے لیکن اگر کھانا مل جاتا ہے تو اس پر بھی شکر ادا کریں یہ نہیں کرے اوہ یہ نہیں کھا سکی وہ نہیں کھا سکی یہ نہیں ہو سکا وہ نہیں ہو سکا آج تو پانی نہیں صحیح طرح پیا نہیں کوئی بات نہیں شکر الحمدللہ کے پانی تھا اور جو آپ نے پیا اس پر شکر گزاری تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا نیند کام ہوئی تھوڑی بھی کافی ہو جائے گی اس پر بھی راضی شکر گزاری کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنا بھی تو نے آرام دے دیا اسی طرح عربی میں کہتے ہیں آئینون شکرہ آئینون شکرہ اس کا مطلب ہے وہ آنکھ جو آنسوں سے بھرپور ہو یعنی جیسے شکر کرتے ہیں تو دل بھر جاتا ہے یعنی شکرہ کا لفظ یعنی دل کا بھر جانا پھر اس نعمت کے احساس سے ابن قیم کہتے ہیں شکر کا مطلب ہے بندے کی زبان پر اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر ہو اس طرح کے زبان اللہ کی تعریف بیان کرے اور نعمت کا اطراف کرے دل میں اس کا تصور ہو اور اللہ کی محبت ہو اور آزا اس کی فرما برداری کرے اسی طرح ابو عبد الرحمن حبلی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا شکر گزاری ہے نماز پڑھنا کیا ہے شکر گزاری روزے رکھنا شکر گزاری ہے ہر خیر کا کام جو آپ اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں وہ شکر گزاری ہے شکر گزاری کا سب سے افضل کلمہ الحمدللہ ہے اور اگر آپ دیکھیں تو آج کل ہمیں کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ رمضان کا ہونا نعمت ہے قرآن کا ملنا اس مہینے میں نعمت ہے ہمیں پڑھنے کی توفیق ہو جانا یہ نعمت ہے رات کا قیام ایک نعمت ہے دن کا روزہ رکھنا ایک نعمت ہے یہ ساری نعمتیں ہیں جن کا ہم ایک طرح سے شکر ادا کر رہے ہیں کیونکہ نعمتیں صرف کھانے پینے کی حد تک محدود نہیں کھانا کھا کے تو پھر بھی ہم الحمدللہ کہہ دیتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں یہ ساری چیزیں سکھا دی اور ہمیں سب کچھ عطا کر دیا ان سب پر بھی اللہ کا شکر کیونکہ ہر سانس کے ساتھ ہمیں نعمت مل رہی ہے ہمارے جسم کا روہ روہ اللہ کی نعمت ہے تو روہ روہ کو شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے ابن قیم کہتے ہیں نعمتیں تین قسم کی ہیں وہ نعمتیں جو بندے کو حاصل ہو چکی ہیں اور بندہ ان کو جانتا ہے دوسری وہ نعمتیں جن کا بندہ منتظر ہوتا ہے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے مثلا اولاد کی نعمت ہے یہ کوئی اور اور وہ ان کی امید رکھتا ہے نمبر تین ایسی نعمتیں کہ بندہ ان نعمتوں میں ہوتا ہے انہیں استعمال کرتا ہے لیکن احساس ہی نہیں کرتا نعمتیں ہیں چاروں طرف احساس ہی کوئی نہیں خیال ہی نہیں تو بہرحال نعمت جو ہے وہ ایک آزمائش بھی ہے ایک امتحان بھی ہے لِيَبْلُوَنِي أَعَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرْ کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے کہ میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں کیونکہ نعمتیں امتحان کے لئے ملی ہیں اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دی کسی کو کم دی زیادہ بھی امتحان ہے اور کم بھی امتحان ہے اب ہونا کیا چاہیے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں تو آپ نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں گے اور یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اور اس نیکی کو کرنے کے لئے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی سوچوں کی حفاظت کرے اپنے ذہن کی حفاظت کرے اپنے خیالات کی حفاظت کرے کہ وہ منفی سائٹ پر نہ جائیں یعنی نیگٹیف تھنکنگ نہ ہو یہ شکر گزاری کی سب سے بڑی قاتل ہے ایسی باتیں سوچا کریں انسانوں کے بارے میں بھی چیزوں کے بارے میں بھی جگہوں کے بارے میں بھی کہ آپ کے اندر شکر کے احساسات ابلنے لگیں یعنی دل شکر سے بھر جائے اب آپ دیکھئے کہ دل کی نہ کچھ غزائیں ہیں جیسے ایمان ہے علم ہے تقویٰ ہے اسی طرح شکر بھی ہے سوچئے جس دل میں ہر روز شکر آئے گا وہ کیسے اداس رہے گا کیونکہ اس کے پاس تو خوش ہونے کے لئے کوئی نہ کوئی احساس اور خیال اندر موجود ہے اسے تو کوئی نعمت نظر آ رہی ہے اور اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے مسئلہ اولاد نعمت ہوتی ہے نا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے لیکن اگر آپ کی اوپر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں وہ اپنی معصوم باتیں کر رہے ہیں آپ کے کان ہی بند ہیں آپ کی آنکھیں ہی نہیں دیکھ رہی ہیں آپ کا دل محسوس ہی نہیں کر رہا کچھ یہ ناشکری ہے اس نعمت کو دیکھیں جس لمحے آپ نعمت کو پہچاننے لگیں گے آپ کے دل میں شکر آنے لگے گا اور جو جو شکر آتا جائے گا آپ کی پریشانیاں اور وریز اور تکلیفیں اور دکھ اور دل کے غم اور اداسیاں اور ڈپریشن وہ باہر نکلنے لگے گا شکر سب سے بڑا علاج ہے ڈپریشن کا لیکن اس کے لئے اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یاد رکھئے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا فرض ہے اور یہ وہی ادا کرتا ہے جو ان کی قدردانی کرتا ہو جو ان کو دیکھ سکتا ہو جو ان کو سن سکتا ہو جو انہیں محسوس کر سکتا ہو ہمارے لئے سب سے بڑی نعمت اسلام ہے دین ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے ہمیں مکمل دین دیا ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اگر آپ قرآن مجید کو اور سے پڑھنا شروع کر دیں سننا شروع کر دیں تو حیرت ہوتی ہے یعنی آج کے اللہ الحمدلہ عام دنوں سے کچھ نسبتاً زیادہ سننے کا موقع مل رہا ہے یہ عادت ہے کہ میں صبح اٹھتے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کا بٹن آن کر دیتی ہوں اور باقی کام پھر بعد میں تو وہ ساتھ ساتھ اور اتنا سکون کا وقت ہوتا ہے سہری کا وقت سکوت کا کہ اس میں تلاوت سننا اور آیات کی اوپر غور کرنا اور کبھی کسی جہد سے ایک عجب دل کو سرور دیتا ہے دوسری طرف رات کو سونے سے پہلے قیام اور قیام میں بھی بعض آیات اس طرح سٹرک کرتی ہیں کہ حرانی ہوتی ہے اچھا یہ بات بھی قرآن میں لکھی حالانکہ بیسیوں بار تو کہہ سکتے ہیں سینکڑوں نہیں کہہ سکتے شاید لیکن بیسیوں بار تو ہم ان آیات کو پڑھی چکے ہوتے ہیں لیکن اس وقت سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو ماحول کے بدلنے سے وقت کی تبدیلی سے ہماری سوچ میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے ہمارے انگل بدل جاتے ہیں اور اسی طرح قرآن کا فہم اور سمجھ بھی بدلتا جاتا ہے اور اس سے انسان کے اندر ایک عجب طرح کی لذت اور ایک سرور انسان کو نصیب ہوتا ہے اور پھر جب آپ اپنی دیلی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھئے کہ چونکہ آپ روزے سے ہوتے ہیں جب خالی پیٹھ ہوتا تو پھر آپ کا ذہن زیادہ بہتر کام کر رہا ہوتا ہے توجہ پھر آپ کی اس طرف ہو جاتی ہے اور آپ کو غور و فکر کا زیادہ موقع مل جاتا ہے تو بہرحال قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ہمارے لئے نعمت ہیں اگر ہم ان سے تعلق قائم رکھیں ان کو سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم نے زندگی میں اتنی کتابیں پڑھ ڈالی ہمیں نہ پتا ہوا کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ کتنی محرومی کی بات ہے پھر دنیا میں بھی محرومی آخرت میں بھی محرومی تو یہ تعلیمات نعمت ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْقُرُوا نعمت اللہِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے اور جو تم پر کتاب و حکمت نازل کیا اس احسان کو یاد رکھو یہ نعمت ہے اس پر شکر ادا کرو پھر رسول کا بھیجا جانا نعمت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ بِلَا شُبَى اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبوس فرمائے پھر دین کی آسانیہ نعمت ہے کہ ہم مختلف اوقات میں جیسے بزو نہیں کر سکتے تو تیمم کر سکتے ہیں روزہ اگر رمضان میں نہیں رکھ سکتے تو رمضان کے بعد رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح ہر معاملے میں ہمیں الدین و یسر آسانی والا دین دیا گیا ہے اور جہاں اللہ سبحانو تعالی سورة المائدہ کی آیت نمبر سکس میں جنابت کی حالت میں غسل کا حکم دیتے ہیں اور پھر یہ کہ اگر پانی نہ پاؤ تو مٹی سے تیمم کر لو تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے پر تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر ادا کرو یعنی جو دین کی رخصتیں ہیں ان ساری نعمتوں پر بھی شکر ادا کرنا ہے پھر ہماری زندگی ایک نعمت ہے بعض لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ماں باپ کو بلیم کرتے ہیں کیوں پیدا کیا تھا کس قدر ناشکرپن کی بات ہے ہمیں زندگی کی بھی قدر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا یعنی یہ زندگی آخری نہیں ہے اصل زندگی کل شروع ہوگی بے شک انسان یقینا بڑا ہی ناشکرہ ہے یعنی زندگی کی نعمت پر بھی قدر نہیں کرتا اور خاص طرح پر وہ لوگ جو سوئے سائٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ناشکرپن کی انتہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی جیسی نعمت دی کہ آپ اس میں بہت کچھ اپنی آخرت کے لیے کمائیں اور اپنے لیے جنت کے عالی مقامات پائیں اور آپ اسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں زیادہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور وہ اس میں نیک عمل بھی زیادہ کرے پھر ہمارے آزا کا صحیح سلامت کام کرنا ہمیں دیکھنے کی نعمت ہمیں سننے کی ہمیں بولنے کی یہ ساری چیزیں شکر ادا کرنے کا تقاضہ کرتی ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کان آنکھیں دل کیوں دیئے تاکہ تم شکر ادا کرو پھر صحت اور وقت نعمت ہے بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے جسے کہ حدیث میں آتے ایک تندرستی اور دوسرے فراغت کہ جب بہت زیادہ ذمہ داریاں نہ ہو اور وقت ہو انسان کے پاس تو بجائے اس کے کہ وہ اس میں کوئی اچھا کام کرے وہ دردر سستی میں گواں دیتے ہیں اور خصوصاً محروم ہے وہ جو اپنی جوانی کو ضائع کر کے تو گواں دیتے ہیں جبکہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اس وقت میں پھر اسی طرح طبیعت کا خوش ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے خوشی بلنا اور خوشی کا احساس ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے پاس آئے تو آپ خوش تھے صحابہ نے پوچھا کہ کیا وجہ آج ہم آپ کو خوش دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا شکر ہے پھر لوگوں نے خوشحالی اور دولت مندی کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا متقی انسان کے لئے دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں دولت والا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں کوئی بری بات نہیں کیونکہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے بعد دولت ضرور اس نے کوئی ناجائز طریقے اختیار کی یہ بھی ایک بدگمانی اور غلط بات ہے آپ دیکھیں کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہوگی عام طور پر لوگ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے یا برا بھلا سمجھنا شروع کر دیں گے تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے آپ کو نہیں پتا کہ کسی نے وہ دولت کس طرح کمائی اور کس طرح حاصل کی اللہ سبحانو تعالی جس طرح جس طرح جس کو چاہیے عطا کرے حضرت عبد الرحمن بن نوف مدینہ آئے چند ہی دنوں میں دولت مند ہو گئے جبکہ بہت سے اور بھی ساتھی ان کے آئیتیں وہ کہتے ہیں جو ایٹ اٹھاتا ہوں میرے لئے سونا اگلتی ہے یعنی محابرہ تن کہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں میرے لئے اس میں سے خیر نکل آتی ہے مال نکل آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ تھوڑی سے محنت کرتے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ نے مقدر کیا رزق پھر ان نعمتوں کو دیکھ کر یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی مالدار ہیں انتہائی اداس اور رنجیدہ اور غمگین انہیں اس نعمت کا احساس ہی نہیں کہ اللہ نے ان کو کیا کچھ دیا ہوا ہے پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو گھر دیتا ہے آپ کی شادی ہو جاتی ہے آپ کو ترہ ترہ کے نعمتیں ملتی ہیں نئے رشتیں ملتے ہیں یعنی شادی تو ہزمنٹ سے ہوتی ہے لیکن اس کے توسط سے نئی بہنیں مل جاتی ہیں بھائی مل جاتے ہیں اور رشتوں میں اضافہ ہوتے ہیں کہ نئے خاندان سے آپ کی واقفیت ہو جاتی ہے یہ ساری بھی نعمتیں ہیں اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ان رشتوں میں آپس کی محبت ہونا ایک کتنی بڑی نعمت ہے لیکن عموماً ہم ناشکری پن کر کر کے ان نعمتوں کو گواں دیتے ہیں زائع کر دیتے ہیں چھوٹی سی بات سے ناراض ہو کر بعض اوقات رشتیں ختم ہو جاتے ہیں کوئی بڑی باتیں نہیں ہوتی اگر آپ طلاق کے کیسز کا جائزہ لیں تو اس میں بہت سے واقعات صرف معمولی ہوتے ہیں حالانکہ اچھی بلی ایک سمود زندگی گزر رہی ہوتی ہے یہ بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنْعَمَتِهِ اِخْوَانَا دین کی وجہ سے آپس کی محبتیں ہونا اور ایک دوسرے کا غمگسار ہونا ایک دوسرے کے لیے باعث انس ہونا پھر اسی طرح زمین اور آسمان سے رزق کا برسنا یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اِن كُنْتُمِ يَاہُ تَعْبُدُونَ یعنی کہ کھاؤ پیو اچھا اور اللہ کی نعمت کو شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو پھر اولاد کا ملنا جو ہے وہ نعمت ہے مال نعمت ہے اسی طرح زمین آسمان پہاڑ درخت سمندر یہ ساری چیزیں جتنی بھی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں یہ ساری نعمت ہے پھر ہواوں کا چلنا بھی ایک نعمت ہے بارش نعمت ہے کشتیوں کا چلنا نعمت ہے سواریاں نعمت ہیں یہ طرح طرح کے جانور آج کل اگر آپ جائے باہر پارک میں دھوپ نکلی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ رنگین پرندے اڑ کے آئے ہوئے ہیں کہیں سے اور وہ چند دنوں کے لیے ہوگے پھر وہ کئی اور چلے جائیں گے کسی اور کو خوبصورتی دیں گے لیکن کتنے کم لوگ ہیں جو ان کو دیکھ پائیں اور شکر ادا کر پائیں آپ کی نگاہوں کی خوشی کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں آپ کے لیے بھیجی پھر ان پرندوں کی چہچہات یعنی دل کے اندر کیسی خوشی پیدا کرتی ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان کو سننے والے ہو اور سن کر اپریشیٹ بھی کرنے والے ہو پھر کھانے پینے کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اور آج کل ماشاءاللہ ہر مومن کے رسک میں رمضان کی برکت سے اضافہ ہو جاتا ہے یہ ساری خانے پینے کی چیزیں بھی نعمتیں ہیں پھر لباس نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا خاص طور پر قرآن مجید میں ذکر کیا پھر اسی طرح مختلف رنگ نعمتیں ہیں چیزوں کے اندر کلرز کا ہونا نعمتیں ہیں اور اسی طرح ان نعمتوں کے استعمال کرنے کے باوجود ہمارے گناہوں پر اللہ کی پردہ پوشی بھی نعمت ہے وہ ہم پر احسان کرتا ہے اور ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں ہم اس کی عبادت بھی جتنی ہوتی ہے جیسے ہوتی ہے کرتے ہیں اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی ہیں لیکن پھر بھی ہم شکر گزار نہیں ہوتے اور پھر آپ دیکھیں کہ ان نعمتوں کی یاد دہانی بھی ایک نعمت ہے چاہے وہ کسی لیکچر میں ہو چاہے وہ کسی بھی انسان کے ذریعے ہو ابن قیم کہتے ہیں اللہ کی باریک ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اکثر ذہن میں نہیں آتی کہ ایک شخص اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے اور اللہ اس کے پاس ایسے لوگ بھیج دیتا ہے جو اس کا دروازہ کٹ کٹ آتے ہیں وہ اس سے کچھ کھانا مانگتے ہیں تاکہ اس کو بتائیں کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دے رکھی ہے اب یقین کریں کہ جب مجھ سے کوئی علم کا سوال کرتا ہے میرا دل خوش ہو جاتا ہے کیوں؟ مجھے اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی کہ میں کسی شخص کے کام آ سکوں لیکن عام طور پر ہم نے دروازہ بند کر اور کوئی کٹ کٹا دے تو پھر ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نعمت تھی تو ہم دینے کے قابل ہوئے ہم تو احساس جتانا شروع کر دیتے ہیں یعنی شکر کی طرف خیال نہیں جاتا تو یہ شکر ادا کرنا شخصیت کا ایک پورا حصہ ہوتا ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک مطرف اور غیر مطرف مطرف وہ ہوتے ہیں جو اعتراف کرتے ہیں ایک نالج کرتے ہیں ہیں میرے پاس ہیں میرے پاس اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں میرے پاس کچھ نہیں کچھ نہیں ایک خوشحال ہے اور دوسرا بدھال ہے یہ بدھالی اپنی سوچ کا نتیجہ ہے ورنہ اگر گننے لگے وَإِن تَعُدُّوا نَعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوحَا اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو گن ہی نہیں سکتے ان گنات نعمتیں ہیں اگر تم شکر ادا کرو وہ تمہارے لئے پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا نام شاکر ہے قدردان ہے بندوں کی عبادت کا جو نیک کام کرتے ہیں ان کا اعتراف کرتا ہے اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ شکور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی چھوٹی سی بھی شکر گزاری پر عبادت پر بڑا عجر عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے مثلاً بندہ اگر پانی کا ایک گھونٹ پیکر الحمدللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے کوئی پہاڑ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے خاموشی سے صرف سوچ میں نعمت کو یاد کر کے شکر ادا کریں مجھ سے بھی اگر کچھ نہیں بولا صرف دل احساس سے بھر گیا اللہ اس سے بھی راضی ہو گیا اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ نیکی کی قدر کرتا ہے بلکہ ان نیکیوں پر بازکت لا محدود نعمتیں عطا کرتا ہے اور پھر ملعہ آلہ میں سردار پرشتوں کی مجلس میں ایسے بندوں کا ذکر کرتا ہے ان کی تعریف کرتا ہے ایک کام پر دس گناہ سو گناہ سات سو گناہ انگنت گناہ بدلہ عطا کرتا ہے پھر بھی ہم شکر نہیں کریں گے یعنی وہ تھوڑے عمال کی بھی قدردانی کرتا ہے ایک شخص کہیں راستے میں جا رہا تھا کانٹوں بھری ایک ٹینی دیکھی اس نے تو اس نے رکھ کے اس ٹینی کو اٹھا کے سائیڈ پر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی بھی قدر کی اور اس کو بخش دیا اس کے گناہ بخش دیئے کہ اسے بندوں کا احساس ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو یہ جاتے جاتے رک گیا ہے اور رکھ کے اس نے کانٹے ہٹا دیئے راستے سے اتنا قدردان ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی سارے کے سارے شکر گزار تھے ان کے اندر شکر گزاری کی کیفیت تھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے شاکرن لئن عمی وہ اللہ کی نعمتوں پر بڑے شکر گزار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شکر گزار تھے رات کو جب قیام کرتے اور آپ کی پندلیاں پھول جاتی ہیں آج کل آپ سب کو احساس ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو پاؤں سب کے سوجی جاتے ہیں تو پاؤں میں تکاوت ہو جاتی پاؤں درد کرنے لگتے ہیں لمبے قیام سے جہاں خاص طور پر لمبی تراویہ ہوتی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو روز کا معمول تھا ہم تو صرف رمضان میں قیام کرتے ہیں تراویہ پڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عام دنوں میں لمبا قیام کرتے تھے اور آپ کے پاؤں پھول جاتے تھے تو جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کیوں اپنے آپ کتنا تکاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں پھر اسی طرح ملائکہ بڑے شکر گزار ہیں جبریل علیہ وسلم بہت شکر گزار ہیں جبریل علیہ وسلم نے میراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دودھ اور شراب پیش کی تو آپ نے دودھ لیا تو اس فرحوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی کی پھر آپ دیکھیں کہ ساری کائناہ جو تسبیح کرتی ہے وہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے اور اسی طرح وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ اللہ کی تعریف ہوتی ہے آسمانوں میں وَالْأَرْضِ اور زمین میں یہ کون کرتا ہے یہ ساری مخلوق کر رہی ہے وَأَشِيَمْ وَحِينَتُ زِرُونَ اور پچھلے پہر اور جب تم زہر کے وقت میں داخل ہوتے اس وقت بھی پھر قرآن مجید میں ہمیں عبادت کے ساتھ شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے وَأَبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ابن قیم کہتے ہیں دین کی بنیاد دو قائدوں پر ہیں ذکر اور شکر اور اس کے ساتھ یہ آیت دلیل کی طور پر پیش کرتے ہیں فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِ وَلَا تَقْفُرُونَ اس میں ذکر اور شکر کا ذکر ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں بندہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے یا تو نعمت میں ہوتا ہے جو کہ شکر کی موتاج ہے یا وہ گناہ میں ہوتا ہے جس میں استغفار کی ضرورت ہے اور یہ دونوں چیزیں بندے کے لیے ان امور میں سے ہیں جو بندے کے ساتھ ہمیشہ لازم رہتی ہیں یعنی یا تو نعمت انجائے کر رہا ہوتا ہے یا پھر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس سے کو غلطی ہو جاتی ہے کہیں استغفار کرتا ہے اور کہیں شکر ادا کرتا ہے اور اس طرح انسان ہر وقت اللہ کی نعمت اور احسانات میں چل پھر رہا ہوتا ہے پھر قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا کہ دن اور رات کا یہ جو نظام ہے اس کا مقصد بھی کیا ہے کہ لوگ شکر گزار ہوں اللہ نے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنائے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر ادا کرے اور نعمتوں کے دیئے جانے کا مقصد بھی یہی ہے اور جو شکر ادا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں قیامت کے دن بہترین بندے ہوں گے جو کسرت سے اللہ کے تعریف کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن نعمتوں کی شکر گزاری کا سوال بھی ہوگا کہ جو نعمتیں تمہیں دی تھی تم نے پھر کیا کیا تھا جیسے ایک کاری قرآن کو سخی شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے حسانات یاد کرائے گا اور پوچھے گا پھر تم نے کیا کیا یہ سب کچھ پا کر تو کہے گا میں نے تیرے راستے میں دیا میں نے قرآن پڑھا بہرحال اس کا انجام تو جو ہوگا سو ہوگا لیکن مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ اَنِنَّائِمْ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے شکر ادا کیا کہ نہیں تو نعمت پر الحمدللہ کہنا اور کسرت سے الحمدلللہ کہتے رہنا جو بھی نعمت کا خیال آئے یہ دراصل شکر ادا کرنا ہے آدم علیہ السلام کے پہلے الفاظ جو مو سے نکلے تھے پہلے لفظ جو انہوں نے بولے وہ الحمدللہ تھے جب ان کی روح ناک تک پہنچی تو چھیک آگئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ کہنا سکھایا اسی طرح دنیا سے جاتے ہوئے مومن کے الفاظ کیا ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی جان اس کے دونوں پہلوں سے نکل رہی ہوتی ہے اور اس حال میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے شکر ادا کر رہا ہوتا ہے جنت میں داخلے پر ایمان والے شکر ادا کریں گے الحمدللہ اللہی ہدانا لہذا اور جنت میں پہنچ کر وَآخِرُ دَعْوَانُمْ تَنِ الحمدللہ رب العالمین تو یاد رکھئے یہ شکر کا فائدہ خود ہمی کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے بعض صلیفِ صالحین کہتے ہیں کہ نعمتیں جنگلی جانوروں کی طرح بدک جانے والی ہیں بھاگنے والی ہیں یعنی نعمت جو بھاگتی ہے اور بھاگ جانے والی ہیں ان کو شکر کے ساتھ جکڑ کے رکھو شکر ادا کرو گے تو باقی رہیں گی حسن بسری کہتے ہیں کہ اللہ جن نعمتوں سے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اگر ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو اللہ ان کو عذاب میں تبدیل کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ شکر گزاری کو صلیفِ صالحین محافظ کا نام دیتے تھے کہ یہ موجودہ نعمتوں کی حفاظت کرتی ہے اور باقی نعمتوں کو کھیش لانے والی ہے یعنی جو ہیں وہ بھی رہیں گی اور اور بھی آ جائیں گی اور شکر گزار کو بلند مقام کیا ملتا ہے جیسے صبر کرنے والا روزہ دار ہوتا ہے اسے کھا کر شکر ادا کرنے والے کو بھی ایسی عجر مل جاتا ہے تو دو دو کام کیا کریں دن با روزہ کر رکھ کے صبر کیا کریں اور شام کو افطار کر کے شکر ادا کیا کریں تو دگنا ثواب ہو جائے گا مترف کہتے ہیں کہ مجھے آفیت دی جائے اور میں شکر ادا کروں یہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ مجھے آزمائش میں ڈالا جائے اور میں صبر کروں تو اللہ نعمتہ ہی دیتا رہے اور شکر کرنے والے بناتا رہے نہ کہ کسی تکلیف میں ڈالے پھر جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کی صلاحیت بھی مزید عطا کرتا ہے شکر گزار انسان عبرت حاصل کرنے والا ہوتا ہے شکر گزار کو عذاب سے بچا لیا جاتا ہے قضا لیکنجزی من شکر آلیلوت میں سے جو شکر گزار تھے صرف ان کو بچایا گیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ اللہ شکر کرنے والوں کو جلد اچھا بدلہ عطا کرے گا بے پناہ عجر دے گا یعنی الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور جب بندہ الحمدللہ ہی کثیرہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لئے میری بہت زیادہ رحمت لکھ دو کیونکہ اس نے کہا الحمدللہ ہی کثیرہ بہت زیادہ اللہ کی تعریف بہت زیادہ شکر کیونکہ دل بھرا ہوا ہے اس کا اللہ کی نعمت کے احساس سے تو شکر ادا کرنے کے طریقوں میں پانچ قوائد ہے نمبر ایک اللہ کی اطاعت کرنا اللہ سے محبت کرنا نعمت کا اقرار کرنا اللہ کی تعریف کرنا اور نعمت کا صحیح استعمال کرنا پھر یہ کہ زبان سے کرنا اور زبان میں نعمتوں کو بیان کرنا ان کی تعریف کرنا سبحان اللہ کتنا پیارا اورنج ہے کتنی اچھی خوشبو ہے کتنا اچھا ذائقہ ہے اور اگر نہ بھی اچھا ذائقہ نکلے تو یہ نہیں کہنا کہ بہت ہی خراب ہے اس کہنا الحمدللہ اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی کس طرح کا ذائقہ ہے اس کا یعنی ہر چیز کا ایک پوزیٹف سائیڈ لینا جو بھی کوئی نعمت ملے ایک تو ہے کہ ہر وقت ہی نعمتیں ہیں لیکن کوئی نئی نعمت ملے تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کریں اور شکر کے بہترین کلمات تو پھر الحمدللہ ہی ہوتے ہیں اور صرف زبان سے نہیں الحمدللہ بلکہ دل کو بھی ساتھ شامل کر لیں دل کو بھی اور نعمتوں کو یاد رکھیں احسانات کو یاد رکھیں بھولیں نہیں اگر بیماری آگئی ہے تو کیا یاد رکھیں اتنے دن صحت کے حالت میں بھی تو گزارے تھے الحمدللہ جس نے اتنی صحت دی اسی طرح مومن موت کے وقت کیسے شکر گزار ہوتا ہے اللہ اتنی زندگی تو تو نے دی تھی اور اگر اب تو لے رہا ہے تو بھی تیرا شکر ہے میں راضی ہوں رضیت باللہ ربن تو دل دل میں شکر گزار ہونا چاہے زبان نہ بول پا رہی ہو کیونکہ بیماری کی حالت میں انسان بعض وقت بولنے سے بھی قاسر ہوتا ہے پھر آزا سے آزا میں یہ کہ اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنے ابن قیم کہتے ہیں نافرمانیاں نعمتوں کی آگ ہیں یہ نعمتوں کو کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہیں تو گناہ جو ہیں وہ نعمتوں کے قاتل ہوتے ہیں نعمتیں ختم کر دیتے ہیں تو ہونا کیا چاہیے کہ جو نعمت ملی ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کریں جس چیز کے لئے جس مقصد کے لئے ملی اسی کے لئے استعمال کریں مثلا علم نعمت ہے تو علم پر عمل کرنا جو ہے وہ شکر گزاری ہے کوئی منصب ایک نعمت ہے منصب مطلب یہ کوئی عوضہ کوئی پوزیشن آپ کو ملی ہے اس کا حق ادا کرنا یہ شکر گزاری ہے ایمان ایک نعمت ہے تو اس کا شکر کیا ہے کہ دوسروں تک بھی ایمان کی دولت مہچائی جائے اولاد نعمت ہے تو اولاد کو اللہ کی حفاظت میں دینا اور شیطان کی شر سے بچانا کیونکہ اس نے کہا تھا یہ شکر گزار نہیں ہوں گے پھر عزا کی شکر گزاری مثلا ابو حاظم کے پاس ایک شخص آیا اس نے پوچھا آنکھوں کی نعمت کا شکر کیا ہے انہوں نے کہا اگر تم ان کے ساتھ خیر دیکھو تو گویا تم نے شکر ادا کیا اور اگر تم ان کے ساتھ شر دیکھو تو تم نے نعمت پر پردہ ڈالا نعمت کی ناشکری کی شر کیا ہے ہم سب سمجھتے ہیں اللہ کی حرام کردہ چیزیں جن کو نہیں دیکھنا چاہیے جو سطر اور جو حیاء کے تقاضے ہیں اللہ نے ہمارے لئے رکھے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جو سطر کو تار تار کرنے والی ہو پھر اسی طرح نعمتوں کو بغیر تکبر کے استعمال کرنا نعمت پا کر ہمبل ہونا یہ شکر گزاری نہ کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگنا اور سرکشی کرنا اور پھر اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا اور بندوں کے حقوق بھی مشکل یہ ہے کہ انسان کو جو ملا ہوا ہے اس پر مطمئن نہیں ہوتا وہ ساری زندگی اس کے پیچھے دوڑتا ہے جو ہے نہیں کتنی تکلیف دے بات ہے جو ملا ہوا ہے وہ نظر نہیں آتا اور سارا غم کس پر ہے جو نہیں ہے پاس اس طرح ہر انسان غیر مطمئن زندگی بسر کرتا ہے کیونکہ جو ہے وہ اس کو دکھتا نہیں اس پر شکر نہیں جو نہیں ہے اس پر رو رہا ہے اسی کی طرح متوجہ ہے اور پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا اور دل کی اس خوشی سے محروم ہو جاتا ہے جو دنیا میں بندے کو ملتی ہے شکر گزار انسان کے لیے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے جنت میں کرنے کا کام کیا ہوگا میں اکثر سوچتی ہوں اللہ اپنے فضل اور رحمت سے لے جائے عامال نہیں ہے لیکن اللہ اپنے رحمت سے لے جائے تو میں امیجن کرتی ہوں کہ وہ کیا کریں گے سارا دنیا یہاں تو اس بات کی ہوتی ہے ابھی نماز پڑھنی ہے ابھی یہ کام کرنا ہے ابھی یہ پڑھنا ہے یہ پڑھانا ہے تو اس چیز میں دل خوش رہتا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا یہ کرنا ہے وہاں تو کتنے خادم ہوں گے کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا پھر کیا کرنا ہے پھر نعمتیں ہیں دیکھ 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 کے پھر انسان دیکھ کے بھی بعض وقت تھک ہی جاتا ہے ہوتا ہے کہ وہ دیکھ لیا کبھی آپ ہالیڈیز پہ جاتے ہیں وکیشن پہ جاتے ہیں تو چیزیں دیکھ دیکھ پھر آپ کہتے ہیں بس آپ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بس چلیں آپ آرام کریں تو جنت میں تو نیند بھی نہیں ہوگی ورنہ تو دنیا میں تو سونا چاہتا ہے جب تو پھر کیا کرنا ہوگا سب سے بڑی نعمت کیا ہے اللہ کا دیدار اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی جو ہی میرے دل میں یہ خیال ہے کہ دنیا میں تو میرا دل خوش ہوتا ہے قرآن پڑھ کے اس کی تلاوہ سے اور قرآن پڑھا کر وہاں تو قرآن بھی نہیں ہوگا یعنی اس سنس میں یہ تو ظاہر ہے دنیا میں گائیڈ لائن دی گئی ہمیں پھر کیا ہوگا پھر میں دل میں ایک دم خیال آیا کہ صاحب قرآن تو ہوگا جس کا کلام ہے اللہ رب العزت اگر اس کا دیدار ہے اور اس کی ملقات ہے تو پھر اس سے بڑی دل کی خوشی ہو کیا سکتی ہے پھر وہ جو لوگ کہتے ہیں جنہ میں جا کے بور نہیں ہو جائیں گے نہیں کوئی بوریت نہیں ہے وہاں آنکھوں کی لذت کا ایسا سامان ہے کہ دل بھرے گا ہی نہیں اللہ رب العزت کو دیکھ کر دل بھرے گا ہی نہیں کہ بس اب کافی ہے دنیا کی ہار نعمت جس سے آپ جتنی بھی محبت کرتے ہوں ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس سے تھک جاتے ہیں آپ کے لئے بوجھ بن جاتی ہے وہ چیز یعنی خوشی کی بھی انتہا ہے نا دنیا میں لیکن جنت میں خوشی کی انتہا کوئی نہیں ہے خوشی ہے تو خوشی ہے خوشی ہے خوشی ہے خوشی ہے کیونکہ جس رب نے پیدا کیا ہے جس کو اس دنیا میں پہچانا ہے جس کی عبادت کی جس کا کلام پڑھا اور جس کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں جب وہ مل گیا ہر چیزی مل گئی اور یہ انہی کو ملے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ ایمان کی علامت ہے جب دل میں شدید محبت ہوگی اور پھر اللہ کے جیدار سے خوشی بھی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی اس کا خاتمہ ہے ہی نہیں پھر یہ ہے کہ انسان کو اگر یہ خواہش ہے کہ جنت کا مالک بنے یعنی جنت میں داخل ہو تو پھر اس کو دنیا میں شکر گزار ہونا پڑے گا کیونکہ نعمتیں زیادہ کب مل دی ہیں جب شکر ادا ہوتا ہے جنت تو زیادہ ہے نا وہ نعمتیں تو بس شکر گزار ہوئی کے لیے ہیں پھر دوسری طرف ناشکری کی مضمت بھی کی گئی ہے شیطان نے اپنا عیم رکھا تھا کہ میں نے بندوں کو شکر گزار نہیں ہونے دینا لہٰذا ناشکرہ انسان شیطان کا ساتھی ہوتا ہے وہ شیطان کا چیلہ بن جاتا ہے شیطان کا ڈسائپل ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان نے کہا تھا شکر گزار نہیں بننا اس نے کہا میں شکر گزار کوئی نہیں ہوں کتنا ڈرنے کی بات ہے نعمتوں کی ناشکری اللہ کے عذاب کو واجب کر دیتی ہے جو بندہ شکر گزار نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام سے حواریوں نے جب وہ خان مانگا تھا نا مائدہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائے ٹھیک ہے میں اتار دیتا ہوں لیکن اگر پھر شکر ادا نہیں کیا بڑی سخت ادا ملے گی ناشکری نعمت کی حلاکت کا باعث بنتی ہے ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو حلاکت کے گھر میں لا اتارا ناشکری کی وجہ سے مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں جیسے قوم سبا کا حال ہوا ڈیٹیل جاننا چاہیں تو صورت سبا پڑھ کے دیکھ لیں پھر اسی طرح ناشکرہ پن جہنمی عورتوں کی صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق آگ والے ہیں پوچھا گیا اللہ کے رسول فساق کون ہے آپ نے فرمایا عورتیں ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول وہ ہماری بائیں اور بہنیں نہیں ہیں وہ ہماری بیویاں نہیں ہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں لیکن جب وہ نعمتیں دی جاتی ہیں تو شکر نہیں کرتی اور جب وہ آزمائی جاتی ہیں تو صبر نہیں کرتی یعنی عورتوں کے لیے خاص طور پر زیادہ مشکل ہے شکر اور صبر دونوں تو اس لیے پوری ایفرٹ لگا کے ان دونوں چیزوں کو پکڑ لینا چاہیے کہ میں تکلیف پر صبر بھی کروں گی اور جو نعمت خوشی مجھے ملے گی میں اس پر شکر ادا کروں گی یعنی میں اس پر خوش ہوں گی بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی بچے کو آپ کوئی چیز لا کے دیتے ہیں تو اگر مو بنا کر بٹھا آپ اس کو کہتے ہیں سمائل خوش ہو دیکھو کیا اللہ ہے تمہارے لیے لیکن اب اتنی نعمتوں کی قسرت ہو گئی ہے نا کہ قدردانی ختم ہو گئی ہے لانے والوں کی بھی قدردانی کوئی نہیں محنت کرنے والوں کی بھی قدردانی نہیں سے بچتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کی ضرورت کی کوئی چیز نہیں بھی آئی تب بھی آپ کریں شکر اللہ کا کسی کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا ماں باپ کے دل میں یا بہن بھائیوں یا جس بھی انسان کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا اور اس نے ہمارے لیے اتنی تکلیف اٹھائی تو یہ شکر گزاری آپ کی نعمتوں کو بڑھائے گی اور اللہ کی رضا آپ کو ملے گی تو مختلف مواقع پر ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے سب سے پہلے تو صبح اٹھتے ہی آفیت کے ساتھ جاگنے پر اللہ کا شکر جس نے میرے بدن کو آفیت دی اٹھنے کے قابل ہوں پیرلائز نہیں ہوا ہاتھ پاؤں سلامت ہے میری روح میری طرح لٹا دی نہ لٹاتا تو آگے جا چکا ہوتا اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق اتا گی پھر نماز کی ابتداء الحمدللہ رب العالمین سے رکوع اور سجدوں میں سبحانک اللہم و بحمدک اللہم مغفر لی نماز کے بعد تیتیس بار الحمدللہ صبح و شام صبح و حمد ربکا بالعشی والعبکار صبح و شام الحمدللہ پڑھنا تصویح پڑھنا سبحان اللہ و بحمدہی ہر لقمے اور ہر گھونٹ پر الحمدللہ پھر کھانے کے بعد الحمدللہ خوشی میں بھی الحمدللہ اور ناخوشی میں تکلیف کے موقع پر بھی کوئی ہمارا حال پوچھے تو الحمدللہ ضرور کہیں آپ ذرا بچوں سے جا کے پوچھیں کیا حالہ بیٹا I'm good الحمدللہ کہنا نہیں آتا ہمارے بچوں کو اگر ہم نے نہیں سکھایا تو انہیں کون سکھائے گا ان کا سکول سکھائے گا ان کے دوست سکھائیں گے نہیں اور آپ کو بات اقرار سکھانا پڑے گا کیونکہ میں نے کچھ بچوں کے ساتھ ہی پریکٹس کی ہے اور سکھا سکھا کے بھی اٹکتے ہیں کہتے ہوئے الحمدللہ حالانکہ الحمدللہ کہنا کچھ مشکل نہیں ہے لیکن احساس نہیں ہے نا شکر گزاری کا تو اس لیے بس ٹھیک ہوں ٹھیک ہی ہے یہ نہیں الحمدللہ پھر اسی طرح اولاد کی ملنے کی نعمت پر اگر تنگ بھی کریں تب بھی کہ الحمدللہ کتنی لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے پھر اسی طرح اگر کوئی دسٹنکشن ملے کوئی فضیلت ملے کوئی آپ کو آنر ملے کوئی دنیا میں کوئی عزت کوئی جاہ کوئی مرتبہ کوئی بھی چیز دنیا کی نعمتوں میں سے ملے اس پر بھی شکر پھر اسی طرح ایمان کی دولت اسلام کی دولت ان سب پر شکر چھینکنے کے موقع پر شکر کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر شکر کہ اللہ نے ہمیں اس میں مبتلا نہیں کیا اور کام مکمل ہو جائے تو اس وقت بھی الحمدللہ پھر بستر پر جاتے وقت اللہ کا شکر اللہ کی تعریف جس نے ہمیں کھلایا پلایا ہماری کفایت کی نہیں ضروریات پوری کی ہمیں ٹھکانہ دیا کتنے ہی لوگ ہیں جن کا کوئی کفایت کرنے والا نہیں اور کوئی ٹھکانہ نہیں ان کے پاس اسی طرح اور دعائیں بھی ہیں تو نعمتوں کی دعا میں ایک تو یہی دعا ہے رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللہ تی ان عمت علی وعلا والدی وان عمل صالحا ترضاہ واسلح لی فی زریتی انی تبت علیک وانی من المسلمین اور دوسی دعا میں وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت اللہ ملغیوب شداد بنوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا شداد جب تم لوگوں کو سونے اور چاندی کی خزانے جمع کرتے دیکھو تو یہ دعا بکسرت پڑنا یعنی یہ بہت بڑا خزانہ ہے لوگ وہ خزانے سمیٹ رہے ہیں تم یہ خزانہ سمیٹو سب سے پہلے کیا مانگا اے اللہ میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت میں پختگی کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے تیری رحمت کو باجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تُو جانتا ہے اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علمیں ہیں اور میں تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں جو تیرے علمیں ہیں بے شک تُو غیبوں کا خوب جاننے والا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر کام میں ثابت قدمی کا سوال کیا گیا نیک کام میں جم کے رہوں کیونکہ دل پلٹتے پھرتے بدلتے دیر نہیں لگتی دین اور دنیا کے کاموں میں اللہ سبحانو تعالیٰ استقامت دے آپ نے دیکھا کہ بعض بچے ایک کاروبار شروع کرتے ہیں وہ چھوڑ کے کوئی اور شروع کر دیا ایک جاب کی وہ چھوڑ کے کوئی اور شروع کر دی ایک ڈگری شروع کی آدھے میں چھوڑ کے ایک اور شروع کر دی اور عمر سے مراد دین میں بھی ثابت قدمی پھر قبر پہ ثابت قدمی پھر قلصرات پہ ثابت قدمی یعنی تمام حالات میں ثابت قدمی اسی طرح دنیا کے معاملات میں جو کام کرو فوکسٹ ہو کر اچھے طریقے سے کرو والعظیمت على رشد اور بھلائی کی عظیمت کا سوال یعنی انسان کے کاموں میں سے جو چیز خیر اور بھلائی کی ہے اس کو مکمل کرنے کی توفیق ہو چاہے دنیا کے کاموں میں سے ہو یا آخرت کے کاموں میں سے اور یہ کاموں کی اصلاح کامیابی اور درستگی کی دعا ہے رشد سے مراد اصلاح کامیابی اور درست کام اور عظیمت دل کے ٹھو سے رادے کو کہتے ہیں یعنی جو نیکی کا کام ہے نا یا اللہ میرا دل اس پر جم جائے کیونکہ ہوتا بتا ہے کہ ہمیں اچھا بھی لگتا ہے پھر ہمیں کوئی ڈارہ آ جاتا ہے کبھی ہم آگے جاتے ہیں کبھی ہم پیچھے جاتے ہیں جب میں پتہ چل جائے کہ یہ خیر کا رستہ ہے تو بس اللہ ادھر قدم جم جائے میرے اور میرا ارادہ پکا ہو کوئی انسان شیطان میرا ارادے کو ڈامہ ڈول نہ کر سکے ایک اور دعا بھی نا کہ سب سے بہترین کام پر اللہ میں جم جاؤں اور پھر اے اللہ ہم تجھ سے ان افعال اقوال اور صفات کا سوال کرتے ہیں جن کی سبب تیری رحمت حاصل ہو اور جن کی وجہ سے تو ہم پر جنت کو باجب کر دے اور تیری رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت کیا ہے جنت ہے یعنی ایسے کاموں پر میں جم جاؤں عظیمت کہتے ہیں نا کسی کام کی گرہ لگا لینا یعنی ایسے کام کی توفیق بھی دے اور پھر مجھے اس پر استقامت دے آج کے دور میں جو سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ ہمیں نیکی کا رستہ پتہ بھی جل جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو لگ کے نہیں کرتے وَأَسْسَلُكَ شُکْرَ نِعْمَتِكَ نِعْمَتُوں کے شکر کا سوال کہ مجھے توفیق دے وَحُسْنَ عبادتِ عبادتوں کی خوبصورتی اور قلبِ سلیم جو ہر عیب سے پاک ہو شرک سے پاک ہو غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو وَلِسَانًا صادقاً سچی زبان جس میں جھوٹ نہ ہو وعدہ خلافی نہ ہو اور پھر ہر خیر کا سوال اور ہر شر سے پناہ اور دعا کے آخر میں بھی بخشش کا سوال ہے پھر نمازوں کے بعد اللہم آئنی علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک پھر اللہم آعوذ برداکا من سختکا وبمعافاتکا من عقوبتکا وعوذ بکا منکا لا احسی ثناء انتکا ما اسنیتا علی نفسک پھر اللہم آلیف بین قلوبنا واسلح ذات بیننا وہدنا سبول السلام ونجنا من الظلمات لنور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارک لنا فی اسمائنا وابسارنا وقلوبنا وازواجنا وزریاتنا وطب علینا انکا انت الطباب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمک مصرین بها قابلیها واتهمها علینا ربنا اسلح پیننا وہدنا سبول الاسلام ونجنا من الظلمات الى النور واسرف ان الفواحش ما ظهر منها وما بطن وابارک لنا علی وانسرنی ولا تنسر علی وامکر لی ولا تمکر علی وحدنی ویسر الودا علی وانسرنی علی وانسرنی علا من بغا علی اللہم جعلنی لکا شاکرا لکا ذاکرا لکا راہبا لکا متواعا لکا مخبتا لکا راہا منیبا رب تقبل توبتی وغسل حوبتی وعجب دعوتی وثبت حجتی وحد قلبی وحد قلبی وصدد لسانی وصل سخیمت قلبی سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ